پہلے لوگوں سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں ان کے اندازوں میں تخمینوں میں اس کو جج کرنے کی ضرورت ہے اور فیوچر میں ہم کیا لیسن حاصل کر سکتے ہیں اسی سلسلے کو اس آرٹیکل کی چند اور پریڈکشنز کو دیکھتے ہیں پھر اس کا احتتام دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اس نے یہ کہا کہ اگر تیل کو اسی یاب ایک ریسورس کی بات کریں ادھر دن پھوڈ کی بڑا اس نے ایک مزہ کا خیز جملہ بھی لکھا ہے کہ ہم ایک تیل کے کمہ پہ جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بھائی اس میں سے کچھ باہر نکلے گا کہ نہیں نکلے گا باہر نکالو تو کہے گا سر میرے پاس ہر چیز ختم ہو چکی ہے اس نے یہ کہا کہ آنے والے وقت میں تیل بلکل ختم ہو جائے گا اور اس نے دو ہزار کی بات کی تھی آج دو ہزار انیس ہے اور لیٹسٹ اندازوں کے مطابق اگلے دو تین ہزار سالوں میں تیل ختم ہونے والا نہیں ہے Harrison Brown a scientist at the National Academy of Science یہ ایک بہت مشہور اور باعزت ادارہ ہے published a chart in Scientific American that looked at the metal reserves and estimated that the humanity would totally run out of copper shortly after 2000 قسم 2000 کے بعد دنیا سے copper جلد ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو lead ہے zinc ہے tin ہے gold ہے اور silver یہ تقریباً 1990 تک ہی ختم ہو چکے ہوں گے یہ پرانی predictions ہیں آج بھی آپ کو پتا ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزیں ختم ہوئی نہیں ہیں اوپر جتنی predictions تھی جو ان کا source ہے یہ میں نے یہاں پہ اس کا link دیا آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اینڈ میں پروفیسر مارک پیری نے ایک question پوچھا ہے کہ how accurate were the predictions since 1970 کہ انیس سو ستر سے لے کہ ظاہر ہے یہ سلسلہ مالتس سے شروع ہوا تھا آج تک ان لوگوں کی کتنی باتیں درست ثابت ہوئی ہیں اور اس کا آنسر بڑا زبردست ہے اس نے یہ کہا ہے کہ the prophets of doom were not simply wrong یہ جو doom کے جو پروفیسر تھے جو prophets تھے جو اپنے نکتہ نظر کو پھیلانے والے تھے pessimistic view کیوں وہ صرف غلط نہیں تھے بلکہ spectacularly wrong بڑے شہانہ انداز سے غلط تھے ایک ہوتی ہے غلطی ایک ہوتی بہت بڑی بڑی غلطی تو اس نے ان کے لیے جو جملہ یوز کیا ہے وہ spectacularly wrong کا یوز کیا ہے The article at the end posed a question raised by Ronald Bailey in 2000 دوہزار میں جس magazine میں یہ article اور یہ ساری predictions چھپی تھیں انہوں نے ایک question raised کیا تھا اور question یہ تھا کہ چلیں past کی بات ہم نے کر لی what will earth look like in 2030 when we will be organizing the 60th earth day conference جب ہو رہی ہوگی دوہزار تیس میں ساٹھویں conference ہو رہی ہوگی اس وقت آپ کے خیال میں دوہزار تیس میں دنیا ہوگی کیسے اب ان کی prediction سنیں ان کا یہ خیال ہے کہ a much cleaner a much richer future world with less hunger and malnutrition less poverty and longer life expectancies and with lower mineral and metal prices انہوں نے جو predict کیا وہ ایک خوبصورت دنیا ہے کہ دنیا آج سے زیادہ ساف ستری ہوگی لوگوں کو شعور زیادہ ہوگا life expectancy بڑی ہوگی بھوک سے اتنے لوگ نہیں مرا کریں گے اور یہ جو بہت سی چیزوں کی prices ہیں یہ گریں گی آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں تیل کی prices گر رہی ہیں اگر تیل کی shortage ہی ہوتی جو کہ دوہزار میں آپ ختم کر بیٹھے تھے تو کسی چیز کی shortage کے بعد اس کی prices نہیں گرتیں اس کے پیچھے technology ہے چیزوں کا substitute آتا ہے مارکیٹ میں پہلے تیل تھا آنے والے وقت میں تیل use ہی نہیں ہوگا بیشمار ایسی چیزیں آئیں گی جو ایک دوسرے کا نیمل بدل ہوتی ہیں لیکن انہوں نے ایک اور prediction کی یہ prediction تو یہ تھی کہ future میں ان کے خیال میں دنیا میں کیا ہوگا فردر وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن یہی جو لوگ ہیں جو کہ wrong predictions کرتے ہیں pessimistic behavior کے مالک ہیں یہ اس دن کیا باتیں کر رہے ہوں گے دوہزار تیس میں وہ جملہ بھی سننے والا ہے کہ there will be a disproportionality influential group of doomsters وہی باتیں کرنے والے ایک بہت بڑا group اس وقت بھی اسی conference میں موجود ہوگا predicting that the future and the present never looked so bleak وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آج کا دور ہے اور آنے والا جو دور ہے اتنی پتلی حالت کبھی تھی ہی نہیں یہ ایک behavior ہوتا ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے جب سے دنیا بنی ہے بہت سے لوگوں کا ایسا ہی behavior ہے so this article is worth reading اس سے ہم بہت سے lessons حاصل کر سکتے ہیں